سرط اللہ قبول آیت نمبر 39 ہم نے کل شروع کر دی تھی لوت علیہ السلام کا قصہ اس کے اندر چل رہا ہے اللہ اللہ نے فرمایا لوت علیہ السلام نے اس آیت میں آیت نمبر 29 میں ایک درہ سے دین قرائمز قرآن کے ذریعے فَمَقَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو اس قوم کا جواب پشنا تھا اللہ سوائے اس کے انقال ہو انہوں نے کہا اکتنا بھی عذابِ اللہ لوت اگر تم سچے ہو تو ہم پر اس سزا کو لے آو جس کا تم ہم سے ذکر کرتے ہو دنیا میں تین مذاہب آج بھی توہیر پر از مونو دیسٹک مذاہب سمجھے جاتے ہیں اسلام جیوڈیزم اور کرسچینٹی اور ان تینوں مذاہب کو اگر آپ ہسٹری کی کدابوں سے ان تینوں مذاہب کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بہتا جدہ ہے کہ ان تینوں مذاہب کے لیے ان مونو دیسٹک ریلیجنز کے لیے کہا جاتا ہے کہ they all originated from arab world اس لیکن سب کا تعلق مل جاتا ہے جا کے ابراہیم علیہ السلام سے مونو دیسٹک ریلیجنز اسلام ہے کرسچینٹی ہے چوڈیزم ہے اور ان کو مونو دیسٹک توہیر پر اس کیوں کہا جاتا ہے اس لیکن ان میں ایک ڈیوائن حسدی اللہ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک اللہ پر ایمان بسکلی ان تینوں مذاہب کے اندر موجود ہیں موسیقی